اسلام علیکم دوستوں آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کا اظہار اس کو اظہار شفوی بھی بولا جاتا ہے اظہار شفوی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا اور شفوی کہتے ہیں میم کو میم جو ہے حروف شفوی میں سے ہے اس قائدے میں میم کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اس لئے اس قائدے کو اظہار شفوی کا قائدہ بولا جاتا ہے قائدہ دیکھتے ہیں میم ساکن کے بعد با میم اور علف کے علاوہ باقی جو 26 حروف بچے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا پھر سے دیکھئے میم ساکن کے بعد با میم اور علف کے علاوہ 26 حروف جو کل حروف چونکہ 29 ہوتے ہیں تین حروف نکل گئے با میم اور علف تو 26 حروف جو بچے ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا کیسے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں مثالوں سے پہلی مثال دیکھئے ہم عن دیکھئے میم کو ظاہر کر کے پڑھا گیا میم ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے میم ساکن کے بعد با میم یا علف نہیں آیا بلکہ آئین آیا تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا ہم عن میم کے اوپر دیر تک رکنا جیسے ہم عن یا ہم عن یہ غلط طریقہ ہے دوسری مثال دیکھئے انعمت میم ساکن کے بعد یہاں پر تا آ رہا ہے اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا انعمت ایسے کر کے یہاں پر غنہ نہیں کرا جائے گا بلکہ انعمت جلدی سے پڑھا جائے گا تیسری مثال دیکھئے یہاں پر ہی وہی میم کو جلدی سے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا علم یجعل دیر تک جیسے علم یجعل یہ ایس طریقے سے نہیں کرا جائے گا بلکہ علم یجعل جلدی سے میم کو ادا کیا جائے گا اس کو اظہار کہا جاتا ہے یہ میں نے صرف تین حروفوں کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے اسی طرح چھبیس حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اسی طرح پڑھا جائے گا با میم اور علف کے علاوہ چھبیس حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اسی طرح میم کو جلدی سے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ با میم اور علف میں کیوں نہیں ہوتا دیکھئے با میم اور علف میں اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ با میں دوسرا قیدہ ہوتا ہے جیسے میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو اخفائش حفی ہو جائے گا تو اب جب وہاں پر اخفائش حفی ہو رہا ہے تو وہاں پر اظہار کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح میم میم میں اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو وہاں پر ادغام شف بھی ہو جاتا ہے تو اب جہاں ادغام شف بھی ہو رہا ہے تو وہاں اظہار شف بھی کیسے ہو جائے گا علف میں اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ علف ایک ساکن حرف ہے اور میم ساکن کے بعد جب علف آ جائے گا تو چونکہ میم بھی ساکن اور علف بھی ساکن تو دو ساکن اکھٹا ہو جائیں گے تو پڑھنا دوشبار ہے دو ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس لئے علف میں بھی نہیں ہوتا ہے امید کرتا ہوں قائدہ سمت میں آگیا ہوگا آپ کو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ